اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب چیچاک ہوں گے مزیم میں ہوں گے آج میں آپ کو بہت مزیدار چٹ پڑی سی کھڑے مصور کی دال بنانا سکھا رہی ہوں اسے ملکہ مصور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت مزیدار ہوتی ہے کچھ لوگ اسے مصور بھی کہتے ہیں بہرحال سے جو بھی کہتے ہیں یہ ہوتی بڑی مزیدار ہے تو چلیں بسم اللہ نے ماننے پڑھ کے ایک پہو دار لے لیے 250 گرام اور اسے دھو کر میں بھی گھو دیا تھا یہ سائز میں ڈبا ل ہو گئی اسے بھیگے وے کم اسم آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اس میں جائیں گے دو ملیم سائز کے ٹیماتر اسے بارک کاٹ لیا ہے دو ٹیبل اسپونس میں جائے گا چاپ لہسن اس کو بلکہ بارک بارک کاٹ لیا ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے ایک ٹیبل اسپونس میں جائے گی پیسی لال میرچ آدھی ٹی اسپون ہلدی ایک ٹیبل اسپون نمک جائے گا اور ایک چھوٹے سائز کی میں نے پیاس دیا اس کی میں نے بارک بارک کاٹ لیا ہے اس کے علاوہ یہ انگلی میں نے بھیگو دیئے ایک ٹیبل اسپون اور یہ پودینہ ہے ایک پیالی جب ڈال گل جائے گی تو اس میں ہم پھر ڈالیں گے اور بھگار کی حضر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی ابھی ہم اسے چڑھا دیتے ہیں ایک پتیلی میں ڈال ڈال دیں کوکر میں بنانا چاہیں کوکر میں بنا لیں میں پتیلی بنا رہی ہوں کوکر میں بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ سارے مسالے جو ہم نے لیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے ایک گلاس بھر کے پانی ڈال دیں گے پانی اتنا ڈالیں گے ڈال گل جائے اب اس کو ممچڑا دیا ہے اب یہ کم از کم آدھا گھنٹہ پکے گی تو اس کے بعد میں آپ کو آگے کا پروسس دکھاؤں گے اب ہم ڈال چیک کر لیتے ہیں اسے پکتے ہو آدھا گھنٹہ ہو گیا پانی بھی دیکھیں کم ہو گیا اس کا اور یہ بلکل اچھی طرح گل چکی ہے اب اسے ہلکا ہلکا سا آپ کر لیں زیادہ نہ کیجئے گا بس ہی کھڑی کھڑی اچھی لگتی ہے اس کو میں چمل سے ہی ہلکا سا گھوٹ لیا اب اس میں جو ہم نے بھی ہوئی تھی 5 سے 6 دانے تھے اور اس میں اتنا پانی ڈال دیں گے جتنا آپ کو گاڑی پسند ہے میں نے اس میں ہاپ گلاس پانی ڈال دیا ہے جتنا آپ کو پسند ہو اب اس میں اتنا ڈال سکتے ہیں اب اسے 2-4 منٹ پکنے دیں گے اب ہم اس کا بھگار تیار کر لیتے ہیں 4 سے 5 منٹ میں نے اگلی ڈال کے اس سے پکا لیا ہے اب آپ اسے دیکھ لیں کہ اس کا پانی صحیح ہے یا نہیں اگر آپ کو زیادہ لگ رہا ہو تو تھوڑا کم بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم ڈال دیں گے پودینہ جو میں نے کٹ کے لیا ہے ایک پیالی اس سے بہت ہی مزے کا فلیور آتا ہے بس اب چھولا ہم بند کر دیں اب اس پر ہم بھگار لگائیں گے بھگار کے لیے میں نے 3 تیبل سپون گھیلے لیا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی لے سکتے ہیں دیسی ہی بھی لے سکتے ہیں میں نے اس میں 3 تیبل سپون گھیلے لیا ہے ایک سے چھولے بڑھ گیتے ہیں جب بھگار کے لیے ہمیں چیزیں چاہیے وہ یہ ہے آدھا ٹی سپون میں نے رائے لیا ہے اور دو ٹیبل سپون اس کو ہم نے اس طرح سلائس پہ کٹ لیا ہے ایک لال میچ لے لیے سوکھی والی اور ایک ہری میچ لے لیے یہ تازی والی ہے اسے بچوں سے کاٹ لیں جب گھی گرہ موجود ہے سب سے پہلے اس میں جا لیں رائے اور اسے تھوڑا سا کڑکنیں دیں گے جب یہ اس طرح کرائے کھونے لگے اس میں یہ لال میچ جا لیں سوکھی والی اور سات ہی اس میں جا لیں جو ہم نے لہسن سلائس کیا جاتے اب اسے گولڈن ہنو تک پکاتے رہیں گے جب لہسن گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں پھر ہری میچ جال دیں اور چولہ بند کر دیں بس بھگا ریڈی ہے اب ہم اسے دال پر لگا دیتے ہیں کھڑے مصور کی دال بلکل دیار ہے اسے ملکہ مصور بھی کہتے ہیں کوئی مصور بھی کہتا ہے تو یہ بہت مزدار اور چٹ پٹی چی دال تیار ہے امید ہے آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے انسٹا اور فیس بوک پر بھی فالو کریں جزاک اللہ